دوستو نمشکار آپ دیکھیں جس ٹی وی انڈیا لگا تار کرونا کے معاملے دیز میں بڑھتے جا رہے ہیں تو ایسے میں ایک طرف سرکار چندتے تھے تو وہیں دوسری طرف عام چندتا All India یونانی تبتیہ کانگریز نے ایل فیز ہیلتھ لائف کیر فاؤنڈیشن نے مل کر ایک ہیلتھ کمپ دلی کے کورٹلا مبارک فرمے ارگنائز کیا اس ہیلتھ کمپ میں دلی کے مسور سرکاریوہ نزی ڈاکٹر حکیم نے سبی لوگوں کا علاج کیا اس کمپ میں لوگوں کو فری دوائیاں باتی گئیں لوگوں کو فری ماسک باتے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا سے بچنے کے اپائی بھی بتائے گئے آپ کو بتا دیں اس کمپ میں لوگوں کو فری میں یونانی دوائیاں باتی گئیں ساتھی ساتھ لیور کلینی جوڑوں سے پریشان لوگ بھی اس کیمپ میں آیا اور انہوں نے اپنا علاج کر آیا آپ کو بتا دیں جن لوگوں نے کرونا کے سمعے میں اچھا کام کیا تھا ان کو کرونا وارئیر کے ساتھ دیگٹی اس کیمپ میں دیئے گئے ساتھی ساتھ اس میں چیف گیسٹ رہے ڈاکٹر پربیب کمار اگربال جو کی چیئرمن ہے ایگزامنن باڈی آف پارا میڈیکل اس کے ساتھی ساتھ یہاں پر اس کیمپ میں موجود رہے ڈاکٹر حبیب اللہ جو کی سی ایم او ہیں تیہاڑ جیل کے آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر علتاف نے کیا کہا اس کیمپ کو لے کر کیمپ کو کامیاب پرکانے کے لیے ملیسٹر آف ایوش ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب کا بہت بڑا یوگدان رہا بہت بڑا یوگدان رہا ہے کم کم سے کم دوستوں سے اوپر پیشنٹ انڈیویل دیکھیں اور لوگوں کی بہت دعائیں لیے ہیں تو میں All India Unit Big Congress اور All Fair Health and Life Care Foundation کی طرف سے تہر دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا وقت دیالا اور یہاں پہ آئے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈیلی کوٹلا مبارک میں ہوں یہاں پر ایک ہیلتھ کیمپ چل رہا ہے ہیلتھ کی طرف سے ابھی آپ نے دیکھا دیس میں کسان آندولن چل رہا ہے لگاتار کرونا کی بھی خبریں آ رہی ہیں ایسے میں یہ فانڈیشن ایک ہیلتھ ایویرنس کیمپ چلا رہا ہے تو کیا ہے پورا کیمپ جاننے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ موجود ہے کیا نام ہے میرے نام حکیم عطاو رحمان اجملی میں دیلی سٹیٹ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کا خجانچی ہوں اور ہمارا یونانی اپچار جنتہ کے دوار مشن دوہیار پچیس پچھلے دو مہینے سے ہر علاقے میں یونانی کیمپ لگا رہے ہیں جس میں جس کی سرپرستی حکیم سید احمد خان فرما رہے ہیں جو سیکریٹی جنرل ہیں آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کے جنتہ کو جاگرک کرنے کے لیے یونانی ہماری جو دوائیاں ہیں دیسی جڑی بوٹیاں ہیں ان سے علاج ہونا چاہیے اور وہ قدرتی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ گھر میں بھی رہتے ہیں جیسے حل دین امک میراج اس طرح سے ان کا بھی علاج ہوتا ہے اور ہماری جو کمپنیاں ہیں جیسے اسکائی کمپنی ہیں سدر دوہ خانہ ہے اس طرح سے بہت ساری دوائیاں اور ہمارے آیوش منترالے سے ہمارے آج بیچ میں ڈکٹر حبیب اللہ جو تیہاڑ جیل کے سی ایم مو ہیں وہ اس کمپ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی طرف سے بہت ساری دوائیاں لائے ہیں اور ہمارا ایک کمپ بہت اچھا چل لائے صبح آٹھ بجے سے آئیویدک سے کتنا ڈیفرنٹ ہے یہ یونانی آئیویدک ایک الگ شعبہ ہے یونانی ایک الگ شعبہ ہے تو دونوں الگ الگ دوائیاں ہیں الگ الگ نام ہوتے ہیں ان کی پڑھائی سنسکرت میں ہوتی ہے ہماری پڑھائی اردو میں ہوتی ہے تو دونوں کے ڈپارمنٹ الگ الگ ہے جڑی بھوٹیاں بھی اس سے الگ الگ ہوتی ہیں نہیں نہیں جڑی بھوٹیاں سیم ہوتی ہیں بس انہوں نے سنسکرت میں نام ہے ہمارے اردو میں نام ہے باقی جیسے گلو پپیتہ سب جانتے ہی ہیں تو وہ اردو میں بھی بولتے ہیں وہ سنسکرت میں بھی بولتے ہیں تو کتنا اثر دکھا آج کا جو کیمپ تھا کتنی پبلک آئی یہاں پر چیک اپ پر آنے کے لیے اب تک تقریباً ڈیڑھ سو لوگوں نے مریضوں نے ریشٹریشن کرایا ہے اور جو دوائیوں لے کے گئے ہیں ہمارے یہاں سے اور کتنے لوگ ابھی تک ٹھیک ہوئے ہیں اب ٹھیک ہونے تو یہ کہ ایک خفتے کی دوائی دے رہے ہیں اور جیسے دوائی ہوگی ہمارے ڈکٹر الٹاف صاحب یہاں موجود ہیں جس کو جو پروبلم ہوگی بعد میں اس کے آگے کی دوائی دی جائے گی چلے کچھ اور لوگ بھی ہیں آپ کو بتاتے ہیں یوگا کو لے کر بھی یہاں پر ان لوگوں انہوں نے اویرنیس کی ہے تو یوگا سے جڑے ہوئے بھی کچھ لوگ یہاں پر ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہے پورا جی دوستر کیا کہیں گے ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے آپ نے ہندیڑ کے جی کا بھی کوئی اس تمک پر آپ نے کھڑا کیا ہے کیا ہے پورا بتائیں جوڑا سا یوگا کو لے کر ہے ایکچولی یہ جو یہاں پر کیمپ لگا ہے یہ فیض ارگانائزیشن نے لگایا ہے سماج کے لیے اور انہوں نے یہاں پر ہمیں بھلایا تھا کہ لوگوں کو یوگا کی ٹریننگ دیں تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ بھئی آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے تو ہم اس سے کیسے بچے تو ہم نے انہیں ایک پریکٹس بتائی ہے جو بہت آسان پریکٹس ہے جس میں سانس روکنا پڑتا ہے یوگک انداز سے میں وہ دکھا دیتا ہوں دیکھیں اس میں ایسے پوزیشن لیتے ہیں انگوٹوں سے ناک بند کرتے ہیں مو سے سانس کھنچتے ہیں پھے پڑوں میں اور چہرے میں بھر کے روک لیتے ہیں ایسے اب اس سانس کو اگر ہم بیس سیکنڈ تک روک لیں اندر سے ریلیکس رہتے ہوئے تو ہمارے پھے پڑے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ کرونا پاس بھی نہیں پھٹکے گا ایسی یوگا کی ہمارے رشی مونیوں کی ہزار ہزاروں سال پرانی پیٹ کو ہم کیسے اپنے مضبوط رکھیں اور پیٹ کا موٹا پا کیسے گھٹائیں تو ان کو بھی ہم نے تین ورزشیں پیٹ کی یوگ سے ایسی کر کے دکھائیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے اور بڑی آسان تھی انہوں نے انہیں بھی لوگوں نے بہت پسند کیا اور جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو اس کا کلیم کیا ہے کہ پیٹ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ڈاکٹر بدرل اسلام کرانوی ہوں اور میرا اس کا پیتالیس سال سے میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں ان سی آر ٹی کی میری یوگا کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور آپ میں سے کوئی بھی میرے پیٹ پر کھڑا ہو جائے اور تو آپ دیکھیں اس عمر میں بھی میرا پیٹ اتنا مضبوط ہے وہ یوگ ابھیاز کی ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی مسلز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اس تمک میں ہوتی ہے اس کا ہیلڈی ہونا بہت ضروری ہے تو کیا کرنی چاہیے تمام لوگوں کو دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ خالی اس کے لیے بہت سمپل سی ایکسسائز ہے کہ ذرا سی ٹانگیں اوپر اٹھائیں بہت ذرا سی ذرا سے ہاتھ لیٹ کر کے اور ذرا سا سیر اوپر اٹھائیں اگر یہ تین چیزیں اوپر اٹھاتے ہیں تو ریکٹس اپ ڈومینی نام کی جس مسلز کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے بہت مضبوط ہو جاتی ہے وہ سمپل سی ایکسسائز جب وہ ٹائٹ رہے گی تو پیٹ کو اندر رکھے گی وہاں رکھے گی اپنی جگہ پہ بیچ کر رکھے گی ہم سہت مند رہیں گے پیٹ صحیح رہے گا تو سہت رہے گی دوستو یہ آہ الفریس ہیلپ لائیف کے فاؤنڈیشن کے تمام لوگ کے باتیں آپ نے سنی ابھی میں آپ کو ملواؤں گا ڈکٹر الطاف سے جنہوں نے یہ پورا پروگرام اگنائز کیا ہے اور یونانی دوائیوں کو لے کر یہ لوگ اب جس طریقے سے آئر ویڈک ہمارے دیش میں اب کتنا نام ہے آئر ویڈک کا یونانی بھی اسی دشاں میں ہے مطلب صرف اتنا ہے کہ آئر ویڈک تو اگر ہم دیکھیں تو وہ سنسکرٹ میں پڑھایا جاتا ہے اور یونانی کو دیکھیں تو وہ اردو میں پڑھایا جاتا ہے concept دونوں کا سیم ہے لوگوں کو سرکشت رکھنا لوگوں کو healthy رکھنا لوگوں کو سوست رکھنا تو ملتے ہیں ڈاکٹر الٹاف تمام لوگوں کو سنا تھا یونانی دوائیاں اور جو بھی چیزیں تھیں آپ کو ساری تمام چیزیں یوگا کے بارے میں بھی تمام بتائیتی لیکن جنہوں نے اگنائز کیا یہ پروگرام ڈاکٹر الٹاف اور ڈاکٹر ساجیہ جی میرے ساتھ اس سمیں موجود ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے پورا کیا تھا آج یہ کیونکہ لگاتار کرونا آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار فیل رہا ہے اور سرکار بھی کڑے قتم اٹھا رہی ہے اس کو روکنے کے لئے تو الٹاف چیزیں میرے ساتھ موجود ہیں اس سمیں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آج آپ کو کافی سارے اوارڈ بھی ملے ہوئے وہ بھی تھوڑا سا بتائیں گے اور آج کا جو جو پورا پروگرام ہے کیا تھا یہ تھوڑا سا بتائیں گے میں ڈاکٹر الٹاف احمد الفیز ہیلتہ لائف کے فانڈیشن جو گورنمنٹ ریجسٹرڈ انجیو ہے اور ٹرسٹ ہے اس کی طرف سے اور منسٹری آف ایوش ڈپارٹمنٹ آف ایوش کے سائیوگ سے اور ہمارا آل انڈیا یونانی تیبی کانگریس کے طرف سے سب کا ملکے کالبوریشن کے ساتھ ایک فری یونانی میڈیکل کیا گیا تاکہ اس مہنگائی کے دور کے اندر جس دور کے اندر غریبوں کے پاس کھانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں اور کچھ ہاتھ بہت تنگ ہے سب کا ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے الفیز ہیلتھ ان لائف کے فانڈیشن نے سوچا کہ ان تک پہچے ہم اور ان کی کوئی ہلپ کی جائے ڈاکٹر ہم نے ان کی میڈیکل ہیلتھ کیا گیا جس کے اندر میڈیسن فری نو کسلٹیشن چارجز اور کم سے کم پاس سو سے زیادہ پیشنٹ آیا ہیں آج اور سب کو ہم نے میڈیسن دی فری مارس دیئے ایمیونٹی بوسٹر دیئے ایمیونٹی بوسٹر کی آج کے دور میں بہت ضرورت ہے اور ان غریبوں کو جنتہ کو جو جو آئے تقریباً پاس سو سے اوپر کی پیشنٹیں بوسٹر سب کو دیا گیا اور ان سب کی دعائیں لی گئی ہم نے سرکار نے آپ کو اوارڈ بھی بہت سارے دی ہیں تو بتائیں یہ تو سرکار کی نوازی ہے ایک کرونا سارٹیفیکٹ کورس ہے جو آن لائن تھا جو بھارا سرکار نے کیا تھا اس کا مجھ کو میرا اوارڈ اور جیسے کہ ہم اس پورے دور کے اندر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ خلیخو رحمان صاحب عجمالی صاحب سجاد جی ڈاکٹر چلی عطاور رحمان صاحب کے ساتھ جیسے سب مین مین ہیں اور ہمارے کو فاؤنڈر ڈاکٹر شازیہ اس دور کے اندر بھی لوگوں کی ہیلپ کے لیے سیوائے کے لیے ہم لوگوں نے بہت سارے کیمپ لگا ہے فری میڈیکل کیمپ لگا ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے سرکار نے اور انجیوز ہم لوگوں کی سارٹیفیکٹس ادا دیئے گئے تو ڈاکٹر سادیا سے بھی بات کریں گے کیا کہیں گے یہ کون فاؤنڈر ہیں الفیض ڈالتے نائیسے فانڈیٹن کی ان کا بہت صحیح ہوگا گھر میں بھی اور باہر بھی ڈاکٹر سادیا میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ میں کیا کہیں گے کتنی محلاؤں کو ابھی تک آپ نے دیکھا ہوا کافی محلاؤں کو دیکھا ہم نے اور سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے اور ان کو پائدہ پہنچے ہم نے فری دمائے دی ہیں ایمینٹی کی بھی دی ہیں اور ٹیسٹ بھی کیے ہیں کامیاب رہا ہمارا یہ فری کیمپ کافی لوگ آئے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے اور جو جو بھی آئے ہیں مہمان خصوصی ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب سید آہبنس خان صاحب ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب ڈاکٹر پروین آئی ہیں ڈاکٹر زکی ڈاکٹر زکی ڈاکٹر سی سی آر ایو ایو ایم سے اور بہت سارے لوگ آئے اور یوگا کے بھی آئے تھے یوگا بتایا ہم نے سکھایا لوگوں کو یوگا کی ذریعہ کہ اس طرح سے کرونا سے ایمینٹی کے لیے یوگا کیا تھی کافی مہی لائیں آئیں تھی دو سو سے زیادہ ہی آئیں تھی جی بزرگ بھی آئے تھے بچے بھی تھے سب ہی تھے ہمارا یہ جو کیمپ فری کیمپ ہم نے کیا ہے آل انیا یونانی میڈیکل کانگریس کی طرف سے بھی کانگریس کی طرف سے اور الفائز ہیلت اینڈ لائف کیر فانڈیشن کی طرف سے زیر احتمام کامیاب رہا دیپارمنٹ آف آئیو شکر تو ابھی الطاف سر کیا کہنا چاہیں گے تمام دیسواسیوں کو اور اس فانڈیشن کی طرف سے کٹانا چاہیں گے میں اپنے اس فانڈیشن کی طرف سے کیونکہ پولیس ٹیشن ہمارے بلکل سام نہیں ہیں میں روز دیکھتا ہوں کہ غریب غربہ جو جن کے پاس مارکس پہننے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے ویڈاوٹ مارکس کے اگر وہ ایک منٹ بھی ڈک جاتے ہیں تو وہ دو ہزار روپے کا چالان کاٹ دیتے ہیں جو یہ بات ہم کو بلکل ناغبار لگتی ہے سرکار سے میں کہنا چاہوں گا خاص طور پر کہ وہ دو ہزار روپے کا چالان کاٹنے کے بدلے دو روپے کا مارکس اگر ان کو دے دیں تو بہت اچھا رہے گا اس مہنگائی کے دور میں یہ چیز تھوڑا سا ناغبار گودھ رہی ہے لیکن یہ بھی چیز ہم لوگوں کی سیفٹی کے لیے سرکار بھی مجبور ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ختم اٹھا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سختی کے ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ دوکٹر ساجیہ جی یہ تمام لوگ میرے ساتھ موجود تھے اور سنڈے کے وقت آج انہوں نے ایک کیمپ گناہش کیا جس میں تمام لوگوں کو پائی ونٹی سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی یہاں پر آ کر اور اپنے 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 علاج کروائے انہوں نے اور سب بھی لوگوں کو دوائیاں بھی فری میں بانٹی گئی ہیں تو اس طرح کی پہل جو دوکٹر الطاف دوکٹر ساجیہ کر رہے ہیں کئی نہ کئی ہمارے سوسائیٹی میں پریبرتن جرور لائے گی اور اس کے ساتھی ساتھ بیکس بیکس وہ تمام لوگ جو بیمار ہیں وہ جروع سوسائے ہیں تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے جسس ٹی وی جو بیمار ہیں